جمو کشمیر سے ویدر کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے چلیں کہ جمو کشمیر میں ویدر کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے جمو کشمیر میں تھنڈ نے جو ہوا اپنی دستک دے دی ہے جس میں آپ سب لوگ بھی تھنڈ جو ہوا محسوس ضرور کر پا رہے ہوں گے کیونکہ صبح سے جمو کے اندر جو ہوا تھنڈ لوگ جو ہوا ہلکی ہلکی محسوس کر رہے ہیں اسی بیچ آپ کو بتانے چلیں کہ میٹرولوجیکل ڈپارمنٹ دورا جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق دس یعنی کہ آج اور گیارہ نومبر کو جو ہوا جمو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں خاص کر کشمیر ویلی میں وہاں پر بر باری ہو سکتی ہے اور وہی میدانی علاقوں میں بھی ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کے علاقے میں موسم کیسے ہے پنش رجوری کی بات کریں سامبہ کٹھوگا بنی بسولی بلاور کی بات کریں یا پھر جمو نگروٹا یا پھر کٹڑا ریاسی کی بات کریں مہور چسانہ ادھوپر چنینی یہ جتنے بھی ایریاس ہیں وہاں پر موسم کیسا ہے کمنٹس پر ضرور بتائیے گا لیکن جمو کا موسم کیسا ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر اس سمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کہیں کہ جناب اگلے چوویس گھنٹوں کے اندر جو ہوا جمو کشمیر میں بارش و برباری جو ہم وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ لگاتار جمو کشمیر میں عام طور پر جو ہم وہ موسم یہاں پر خوشک دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب میٹرولوجیکل ڈپارمنٹ دورہ جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ انچے پاری علاقوں میں ہلکی بارش اور ہلکی برباری جو ہم وہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بارہ سے چودہ نومبر تک جمو کشمیر میں عام طور پر ایک بار اور پھر سے موسم جو ہم وہ خوشک رہے گا اور وہیں پندرہ سے سولہ نومبر کو کشمیر کے کئی سارے علاقوں میں پھر سے برباری اور یہ کہیں کہ بارش کی سمبابنہ جو ہم وہ جتائی جا سکتی ہے تو جمو کشمیر میں جس طرح سے لگاتار کافی دیر سے موسم جو ہم وہ خوشک بنا ہوا ہے اور جس سے یہ کہیں کہ جمو کے اندر کی بات کریں سامبا کی بات کریں تو وہاں پر جو ہوا ہے اس پر بھی کافی زیادہ اثر پڑ رہا لیکن جب بارش ہوگی تو امید یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا ہوا بھی جو لگاتار جو ہوا خراب ہو رہی ہے پلیوٹر ہو رہی ہے اس میں بھی تھوڑا بہت جو ہوا کچھ اثر دیکھنے کو ملے گا لیکن فیلال کشمیر بیلی کی اگر بات کریں کشمیر میں بھی جو ہوا چاہے ہم سرنگر کی بات کریں بڑگام کی بات کریں گاندرول کی بات کریں یا پھر پلواما کلگام یہ جتنے بھی بانڈیپورا جیسے علاقے ہیں اڈنٹناک کی بات کریں تو یہاں پر بھی بتائے جا رہا ہی کہ ادھر بھی بارش ہو سکتی ہے بارباری جو ہوا یہاں پر پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ موسم جو ہوا اب کہیں نہ کہیں اچانک جو ہوا موسم نے اپنی کربٹ بدل لی ہے اور فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو میں اس سمیہ موسم جو ہوا کس طرح سے ہے آج بھی جمہو کے اندر کے سارے لوگ ایسے تھے جو کی صبح صبح جو ہوا سویٹر اور جیکٹ جو ہوا پہن کر اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے لیکن اب بتائیے جا رہا ہی کہ اگلے چوویس گھنٹوں کے اندر جمہو کشمیر میں بارش اور برہ باری جو ہوا دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے کا جو حال ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی آسمانوں پر جو ہوا کالے بادل شائع ہیں یا پھر موسم جو وہ صاف ہے دیکھتے ہیں جمہو ٹربیون کے برمیسر بشے کے ساتھ نرنل سنٹھاکور جمہو